سَلُّوْا الْاِيِهِ وَسَلِّمُ تَسْفِيمًا وَعَلَّا حُzenieِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بَارِكُسَلِّمْ عَلَى صَلَّاطُ وَسَلَّاسِ وَعَلَى إلى آلَيكَ وَعَلَى إلى greatness ولی رسول اللہ وعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِ قَيَةَ Sayyeti یا حبیب اللہ خشک شاموں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ مولای صلی اللہ مولای صلی اللہ امان ابدا علیہ حبیب کا خیر الخلق قلعہ بی صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی القریم الامین ونحن علیہ ذاتہ من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین بادز حمد و سنا سٹیج پہ تشریف فرما اسیل قادات میں علماء کرام اور بلخصوص مسجد حازہ کے خطیر صاحب امام صاحب اور دیگر نبی رحمت شفی امت سید القائنات سیدھت بس میں قائنات دستگیر جہاں غم بسار زمان سید سرباران حامی بے رسان احمد اجتبا محمد مصطفی سلام اسمدلہ رب العالمین بلخص علماء کے علاموں ہم سارے اس عظیم قضل میں تشریف فرمائیں مجھے دو مزقوں پہ لبکشائی کرنے کا بغم دیا گیا ہے ایک سیدنا غوثی عظم رضی اللہ تعالی انہوں اور دوسرا یہ سالے سواب تم اختصار کے ساتھ دونوں طرف چند کلماتیں خیر آپ کی سماتو کی نظر کروں گا اس سے پہلے کے بعد سے اندشیر کر لیں کہ مجالس جب بھی سجائی جاتی ہیں تو ان مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مجالس سے کچھ پیغام لے کے جائیں رحمت شفیع عقود صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ندر اللہ عمران سبیہ بن ناشیع فقاللہ رہو کما سمیع اللہ سبیہ کو ہمیشہ تروں تازہ رکھے جو میرا فرمان سنے اور جس طرح سنے اسی طرح اسے آگے پہنچا دیں امام الانبیہ کی دعا ہے ہر شخص کے لیے جو مجالس مصطفیٰ سے پیغام لے کے آگے جائیں بخاری شریف میں ہے امام الانبیہ جب باز فرماتے تھے اکثر کہا کرتے تھے لیو پل بگا شاہد رقائے جتنے حاضر ہیں میرا پیغام غیر حاضر تک پہنچا دیں یہ بھی ہمارے ذمہ شریف کا ذرا فطر ہے ہم نے اس مجلس کا پیغام آگے تک پہنچانا ہے اور یہ بھی زیدشین کر لیں کہ جس مجلس میں اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت مجلس ہوتی ہے ایک خطبہ نبی رحمت نے اپنے غلاموں کو فرمایا اے میرے صحابہ وَإِذَا مَرَلْتُمْ بِرْيَازِ الْجَنَّةِ فَرْتَوُوْا ایک روایت میں آتا ہے فاقلو کہ جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ چند لیا کرو ایک میں آتا ہے فاقلو کچھ کھا لیا کرو غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی مجالس سے مراد کیا ہے آپ نے فرمایا مجالس ذکر ریاض الجنت ذکر کی مجلسیں ہی جنت کے باغ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہم مسجد کی چھت کے نیچے نہیں جنت کے باغ میں بیچے ہیں اس لیے کہ یہ نبی رحمت شفیع عمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دوا کریں اللہ تعالیٰ میرے مجھے علماء حق کہنے اور ہم سب کو اس پہ عمل بیراہ ہونے کی توفیق عطا فرائی کرو حضرات اسی بخار سیدنا شیخ عبدالقادر جیدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعرف کرانے سے پہلے میں آپ کو ایک تفصیلی بات بتانا چاہتا ہوں جس سے حضرت بیران پیر کا تعرف بھی ظاہر ہو جائے گا حضرات اسی بخار ایک بہت بڑے گزر گزرے ہیں جن کا نام تھا ابو سالے موسیٰ جنگی دوست ابو سالے موسیٰ جنگی دوست علماء نے جنگی دوست کنے کی دو وجہ لکھی ہیں میں آپ کے سامنے ایک وجہ عرض کرتا ہوں علماء کہتے ہیں انہیں جنگی دوست اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جہاد کو بڑا محبوب سمجھتے تھے جہاد پسند کرتے تھے دن کو روزہ رکھ کے جہاد کرتے رات کو کھڑے ہو کے ربطہ قرآن پڑھتے تھے اس لیے انہیں جنگی دوست کہا جانے لکھا یہ گزرگ تھے ابو سالے موسیٰ جنگی دوست عبادت، ریاست، انتبی، تلاوت ان کا محبوب مشغلہ تھا ساری ساری رات عبادت میں رہتے سارا سارا دن آلت جہاد میں رہتے تو علماء کہتے ہیں حضرت فیض ملت نے اس بات کو نقل فرمایا ہے بحچت الاسرار کے حوالے سے اور بھی عطب میں موجود ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو سالے موسیٰ جنگی دوست ایک مرتبہ مہر کنارے عبادت میں مصروف تھے کہ سیو تیرتا ہوا آتا ہے حضرت ابو سالے موسیٰ جنگی دوست نے پڑے ٹائم سے کچھ کھایا نہیں تھا تو سیو اچھایا اور اس کا ایک لکمہ موں میں ڈالا تو فوراں اندر سے آواز آتی ہے ابو سالے تو جانتا نہیں یہ سیو کہاں سے آیا ہے اس کا مالے کان ہے یہ تو مالے لکتا ہے اور روز قیامت اگر رب نے پوچھا ابو سالے صرف اس کا تھا تو نے کھایا گیا تو رب کے دربار میں جواب کیا دھولا جب یہ اندر سے آواز آتی ہے ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہم کیا نہیں کھاتے اور کتنا مال سبت نہیں کرتے لیکن ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی میں نے روایات کر پڑا ہے حضرت ابوہ کیوں نے بنت نہیں بہت بڑے اتاکے والی تھے اور انہیں تابعین میں شماع کیا گیا ہے وہ کہتے سابقہ امم کا ایک بندہ انتقال کرتا ہے جب وہ انتقال کرتا ہے سابقہ امم کا ایک بندہ تو کہتے ہیں کہ اسے کسی نے خواب میں دیکھا حالانکہ وہ بندہ بڑا عبادت بیار گزار تھا بندہ کی تنابت اس کا معبود مشکلہ تھا وہ بڑی نے معرض کرتا تھا لیکن کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے تیرے سال کیا معاملہ کیا ہے اس نے کہا رب نے مجھے جنت جانے سے روک دیا کہا تو تو عبادت بڑا تھا بندہ کی تنابت کے معبود مشکلہ تھا اللہ نے جنت جانے سے روکا وجہ گیا ہے تو وہ شخص کہتا ہے میں نے کھانا کھایا گھر سے باہر نکلا اور پڑوسی کے مقام کی چھت سے میں نے ایک چھوٹی سی لکڑی یعنی لکڑی کا بھی چھوٹا سا ذرہ لیا اور اپنے دانکوں میں خیلال دیا پڑوسی سے اجازم لے نہ سکا اسے بتا نہیں کہا وہ معاف کر نہ سکا ہزاروں سال بیٹھ گئے رب نے مجھے جنت جانے سے روک دیا اندازہ کریں حضرات عزیوہ کا تو پھر ہمارا کیا بنے گا ہم جس ماحول میں بس رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا یہ رب کا علی جسے اللہ نے خوف کی دھولت عطا فرمائی تھی جسے اللہ نے تقوے کی دھولت عطا فرمائی تھی آپ نے کہا کہ رب نے پوچھا جواب کیا دوں گا ابو سالح بوسا نے رکھتے سفر پانا اور مالک کو تلاش کرنے کے لیے چلے گے تو لنپا سفر دیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں مہر کو نارے ایک باغ نظر آتا ہے دل نے کہا ابو سالح اس سیف کا مالک یہی ہوگا جاتے باغ کے مالک سے ملاقات کرتے ہیں ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سو گئی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور سارا ماجرہ سناتے ہیں عبادت میں مصروف تھا بڑے عصے سے مکہ تھا بغیر حجازت میں سیف آ لیا آپ سیف مارک کرنے کے لیے آپ کے ماہ سامیہ اگر آپ مارک کریں گے تو شہدین ہیں میرا آتا مجھے معاف فرما دے گا ابو جو عبداللہ سو رہی تھے وہ بھی قرآن مدانی تھا وہ بھی رب کا ملی تھا وہ جانتے تھے یہ ہیرہ ہے اسے اور تراشتہ جائے یہ جو سیف معاف کرانے کے لیے اطلال رب کا سفر دیکھر میں آیا ہے یہ رب کا مربوسیدہ بندہ ہے وہ کہتے ہیں ویسے معافی نہیں ملے گی کہاں کیا کرنا پڑے گا کہاں دس سال میرے باپ کی گوٹی کرنی پڑے گی پھر سیف معاف ہوگا اندازہ کریں حضرت اس کے مطال ایک سیف کھایا تھا حضرت فیضی بیلت فرماتے ہیں سیف کا فقط ایک لکمہ لگا تھا لیکن کہاں دس سال میرے باپ کی گوٹی رکھوانی کرنی ہوگی پھر سیف معاف ہوگا آپ کہتے ہیں دس سال کے بعد معاف ہو جائے گا کہاں ہاں معاف ہو جائے گا کہاں ہم یہ شرط ماننے کے لیے دیار ہیں اب دس سال حضرت عبوس حالِ موسیٰ جنگی دوست سیف معاف کرانے کے لیے باپ کی رکھوانی کرتے ہیں جب دس سال کا عصہ بیٹتا ہے حضرت عبدالعہ سو بھائی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دس سال ہوگے میرا سیف معاف کر دیں کہاں ایک اور شرط ہے کہاں کام سی کہاں تیری ایک بیٹی ہے اس کے ادھر پانچ عیب ہیں اس سے نتا کرنا پڑے گا پھر سیف معاف ہوگا پانچ عیب ہیں اس سے نکا ہوگا پھر سیف معاف ہوگا کہاں یوک کام سے ہیں کہاں میری بیٹی آنکھوں سے نافی نہ ہیں اس سے نکا کرنا ہوگا میری بیٹی کانوں سے بہری ہے اس سے نکا کرنا ہوگا میری بیٹی سباں سے کنفی ہے اس سے نکا کرنا ہوگا میری بیٹی آنکھوں سے معذور ہے اس سے نکا کرنا ہوگا وہ ہاتھوں سے رنجی ہے اس سے نکا کرنا ہوگا پھر طرح سیف معاف ہوگا کہا پھر تو ماف ہو جائے گا نا کہا ہم ماف ہو جائے گا کہا ہم یہ شرط بھی ماننے کے لئے دیار ہیں سیب ماف کرانے کے لئے ابو سالح حسا جبی دوست نے یہ شرط بھی مان گا لی جب یہ شرط بھی مان گا لی اب نکاح ہوتا ہے شب سمتاف کی رات یعنی جب یہ ملاب کی رات ہوتی ہے اس رات کو حضرت ابو سالح حسا جبی دوست اندر جاتے ہیں تو دھوڑ کے بائے راتے ہیں حضرت عبداللہ سو رہے ہیں دھرواتے میں کھڑے انتظار میں ہیں کہتے بیٹا کیا ہوا کہا حضرت غلط سمت چلا گیا کہا کیا ہوں کہا آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکو سے ناپینا ہے اس کی آنکھیں تو تارے سے بھی زیادہ رشن ہیں آپ نے کہا تھا میری بیٹی یہ کانو سے پہلی ہے لیکن اس کے کانو سے تو نو آتی ہے آپ نے کہا تھا میری بیٹی زبا سے گھنگی ہے لیکن اس کی زبا تو اس کی دہارت کی خبریں دیلی ہے آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی مام سے معذور ہے لیکن اس کے مام کی شرافت کا اعلان کرتے ہیں میں غلط سمجھ جنا گیا حضرت عبداللہ سو رہی کہتے ہیں وہ نے یہ بیٹا غلط سمجھ رہی گیا ہے تو ٹھیک گیا ہے یہی میری بیٹی ہے اس کا نام فاطمہ ہے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکو سے ناپینا ہے اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی فاطمہ نے کبھی کسی غیر محرم کا جینا نہیں دیکھا ہے اور میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی کانوں سے پہلی ہے اس لیے کہ میری بیٹی کے کان میں آج تک کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں گئی ہے اور بیٹی میں نے کہا تھا میری بیٹی پانوں سے معذور ہے اس لیے کہ میری بیٹی نے آج تک کبھی کھر کی چار دیوانی کو کراس سے ہی کیا ہے یہی طریب انگوہ ہے یہی طریب معبوبہ ہے اندازہ کریں حضرات جیسی وقت ابو سالے موسیٰ جنگی دوست سیب معاف کرانے کے لیے ایک اتنا سفر جائے کرتے ہیں وہ دیر سیب حضرت فاطمہ اتنی پارسہ بیٹی ہیں جب اتنی پارسہ بیٹی ہیں اور اتنا پارسہ موسیٰ لے موسیٰ جنگی دوست آبس میں ملاب ہوتا ہے جو پیٹا پیدا ہوتا ہے سمانہ کھنا ہوتا ہے سلام کر کے کہتا ہے یہی ہمارا گیارنی والا بیر ہے یہی ابدالنادر جیلانی ہے یہی دندھیر نورانی ہے یہی شہوازِ نام مکہ نہیں ہے اور اسی بیر کو عوضِ آزام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دندھیر کا میکاہ ایزام کے نام سے میکاہ آپ کیاتا ہے زندت ہے سلام کرنا ڈاکی کہ میں عوضviet ہوتا ہے کیا جامحی کیا جامحی کیا جامحی بیراد متشرہ جی کتنے آداب جے کتنی بندگیاں جی کیا کیا گیا ہے شریعت مصطفیٰ کے لیے اب جب حضرت شہنشاہ پغدار یہ شب سفاف کی رات کا واقعہ ہے لیکن جب آپ کی ولادت کا دن تھا آپ کی ولادت کا دن ابو سالب حسن جنگی دوست آپ کے والد اقرامی کے مقدر چاہے کسمت چند کی خواب میں میرے مصطفیٰ دیدار دیدار کراتے ہیں اور دیدار کرا کے کہتے کیا ہے اے ابو سالب حسن جنگی دوست آپ خیال رکھنا اے جو بیٹا آج بیٹا ہوگا یہ فقط تیرا بیٹا نہیں یہ محمد مصطفیٰ کا بھی بیٹا ہے اس کا نام عبدالقادر ہے رب نے اسے سارے آل میر کے اولیاء کا سردار بنا دیا ہے اور جس رات حضرت شہنشاہ بغداد پیدا ہوتے ہیں تسمہ جیدان میں جتنی عورتیں تھی اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے حضرت شہنشاہ بغداد کی یہ کرامت تھی کمان تھا کہ جتنی عورتیں تھی اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے جب ہاں پیدا ہوتے ہیں تو مینہ رمزام مبارک آئے یہ کم رمزام مبارک ہے آپ کی حالتہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں عبدالقادر کو دودھ پیلانا چاہتی ہوں لیکن میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا میں نے پھر بنایا نہیں پیتا دوپیر کا منتھوہ میں نے بنایا نہیں پیتا سہر کا منتھوہ بنایا نہیں پیتا اثر چلی گئی عرب کا فقت ہوتا ہے وہ اثر پکارتا ہے اللہ امبر اللہ امبر میں جو ہی دودھ پیش کرتی ہوں عبدالقادر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے کتنے کمال والے لوگ تھے کہ حضرت شہن شاہرانا شیخ عبدالقادر جینا نہیں اور جب اگلا رمزان آتا ہے اگلے رمزان کے اندر موسم عبرالو تھا یہ موجودہ نظام نہیں تھا کہ چاند کو دیکھا جا سکے موسم عبرالو تھا آسماں پہ بادل تھے اب اسی کو خبر نہ تھی یہ رمزان کا چاند نظر آیا نہیں آیا تو محلے کا ایک بابا شہن شاہ بغداد شیخ عبدالقادر جینا نہیں کے گھر آتا ہے آپ کے گھر آتا ہے اور گھر آگے حضرت فاطمہ سے پوچھتا ہے کہ عبدالقادر میں دودھ پیا یا نہیں پیا وہ سیاظم کی ماں کہتی ہیں آج عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا وہ محلے کا بابا ہوا عبدالقادر چیزانی کے محل کی شہد پہ کھڑا ہوگے اعلان کرتا ہے لوگوں رمزان شروع ہو گیا ہے کہاں دلیل کیا ہے لہاں ساتماں کے بیتے عبدالقادر نے دودھ پینہ چھوڑ دیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے یہ رمزان کا پینہ شروع ہو گیا ہے اندازہ آگے حضران جیسی مقال کیا مقام تھا اور کیا بار سنیاں تھی لیکن اس کے پیچھے والدین کی میند، والدین کا تقویٰ، والدین کی عبادت، والدین کی ریاست، والدین کی بردیش عمل تھی حضرت بابا فرید و دین بنجے شکر جب آپ کا نام بہت بلند ہوا اور معاشرہ سارا آپ کے نام کو آپ کے نام کی بالا چھپنے لگا اس وقت حضرت بابا فرید کی ماں نے بڑا بہترین جملہ بولا تھا آپ نے کہا تھا کہ اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں اس میں میری میند کی شامد ہے تنہا غیون کا کمال نہیں اس میں میری میند کی شامد ہے کہا آپ کی کیا میند ہے کہا چھپی میں نے فرید کو دودھ پھلایا ہے میں نے اپنے فرید کو کبھی بے حضور دودھ نہیں بنایا یہ ہاں کی تربیہ ہی نام تھا اور میں نے ایک شخص کا کالب بڑھا تھا اس نے لکھا ہے کہ میں ایک مطبع بیرونِ بلک سیاحت پہ جا رہا تھا سفر پہ جا رہا تھا تو ہماری جاز کا سفر تھا تو کہتے ہیں کہ عورت اور اس کا آٹھ سال کا بچہ تھا وہ دورو بیٹھے تھے اور ہر شخص اپنے اپنے ماحول میں گم تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت بھی کتاب پڑھ رہی تھی اور وہ آٹھ سال کا بچہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آگے چھوٹ کر دیکھا میں حیران ہو گیا بچہ بھی رب کا قرآن پڑھ رہا تھا ماں بھی رب کا قرآن پڑھ رہی تھی تو میں نے ماں سے حیران ہو کے پوچھا کہ ہمارے جو بچے ہیں اس سفر میں آٹھ سال کی عمر میں وہ تو گیمنٹ کرتے ہیں وہ تو ڈرامے دیکھتے ہیں اور ہماری جدید ماں جب بچہ روتا ہے تو وہ بچے کو موبائل پر گیم رکھا کے دے دیتی ہیں ڈرامے دیکھ راتی ہیں لیکن حیران ہو گیا ہمیں آپ بھی قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ کا بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا ہے اس ماں نے اس وقت سے کھل کر جمنا بولا تھا اس نے کہا تھا بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں اگر ماں رب کا قرآن پڑھے گی تو بچہ بھی رب کا قرآن پڑھے گا اگر ماں سیرت فاطمہ کی کتابیں پڑھے گی تو بیٹی بھی سیرت فاطمہ کی کتابیں پڑھے گی اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا اب ترکادر جیسا پیدا ہوتا ہے ماں فاطمہ جیسی ہو بیٹا حسین جیسا پیدا ہوتا ہے اور ماں اگر فاطمہ بنت عصد جیسی ہو تو بیٹا علی شہرِ خدا جیسا پیدا ہوتا ہے ماں ان کا کردار معاشرے کو سبار کرنگ دیتا ہے حضرت سی وقت تو ہم نے گھر کا ماہور چھیک کرنا ہے جب ماں کا کردار چاہو گا ہمارا معاشرہ خود بہت سبر جائے گا اور میں اگلی بات ہوں بیار کی شریف کے حوالے سے کرنا چاہوں گا اور اس سے پہلے ایک اور بات کہ حضرت شہنشاہ بغداد کو جب مکتب بیچا گیا یہ اس وقت ہوتا تھا سابقہ اتوار میں سابقہ دور میں کہ بچے کو مکتب بیچا جاتا تھا حضرت شہنشاہ بغداد کو مدرسے میں بیچا گیا جب آپ کو مدرسے میں بیچا گیا تو استاذ کے سامنے بچایا گیا استاذ نے پڑا بسم اللہ الرحمان الرحیم آپ نے پڑا استاذ پڑھ ہی رہے تھے کہ آپ نے پہلا سپارا پڑھنا شروع کر دیا دوسرا پڑھنا شروع کر دیا دوسرا پڑھنا شروع کر دیا چوتھا پڑھنا شروع کر دیا پانچھا پڑھنا شروع کر دیا استاذ پڑھتا ہے حیرت آئے ہیں دو دنہ لہجہ خوبصورت انتاز یہ چار سال کا بچہ فر فر قرآن پڑھے جا رہا ہے جب اٹھانہ سپارے مڑھتے ہیں حضرت عبدالقادر خانوش ہوتے ہیں حضرت استاذ کہتے ہیں بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو عبدالقادر جینا نہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے بیٹ میں فقط اٹھانہ سپارے ہی یاد کیے ہیں بیٹا کیسے؟ بیٹا میری ماں اٹھانہ سپارے کی حافظہ تھی جب وہ پتن مانجدی تھی تو رب کا قرآن پڑھتی تھی جب میری ماں کھانا پتاتی تھی تو رب کا قرآن پڑھتی تھی جب مہمان کو کھانا پیش کرتی تھی تو رب کا قرآن پڑھتی تھی میں نے ماں کے بیٹ میں رب کا قرآن اٹھانہ سپارے یاد کر لئے ہیں یہ مام کا کردار ہے حضرت اسی وقع کہ معاشرہ سوار دیتا ہے میں گیاروی شریف کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے پھر میں سال سواب کی طرف ہوں گا حضرت اسی وقع گیاروی شریف تو بسٹ لیے یہ سال سواب ہے یہ سال سواب ہم کرتے ہیں حضرت شہنشاہ فرداد کی روح کو لیکن اس کو گیاروی شریف یوں کہتے ہیں امام یافر نے دو وجوہات رکھتی ہیں میں آپ کے سامنے دونوں وجوہات رکھتا ہوں حضرت امام یافر ہی کہتے ہیں کہ حضرت شہنشاہ فرداد ہر مینے کی بارہ تاریخ کو میرے مصطفیٰ کا میلات کیا کرتے تھے یہ علیاء سارے میلاتی تھے صحابہ سارے میلاتی تھے اہلِ بیت والے سارے میلاتی تھے حضرت شہنشاہ فرداد ہر مینے کی بارہ تاریخ کو میرے مصطفیٰ کا میلات کرتے تھے اور ایک مرتبہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسیم انا جب ان کا وقت اجل آ رہا تھا تو خواب میں امام الانبیاء نے اپنا دیدار کرایا اور دیدار کرا کے فرمایا عبدالقادر تم نے ہماری باری مشہور کی ہے میں محمد اعلان کرتا ہو ہم تیری گیاروی مشہور فرما دے گی گیاروی کو شورج بارکہ مصطفیٰ سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم عبدالقادر تم نے ہماری باری بھی مشہور کی ہے اور محمد اعلان کرتا ہے ہم تیری گیاروی مشہور فرما دیں گے اور امام جعفی لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت شنشاہ بغداد حضرت حکیم علیہ وسلم امت مفتی آحمد یاد حکیمی رحمہ اللہ نے اس بات کو نکل فرمایا ہے آپ کہتے ہیں شنشاہ بغداد ایک مرتبہ کہیں باہر گئے تھے تو دروازے پہ دیکھا واپس آئے تو سائل کڑا تھا دروازے پہ دستک دے رہا تھا اور کہتا رب کے نام پہ دے دو اندر سے آواز آتی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اے سائل واپس چلا جا حضرت شنشاہ بغداد جب یہ باجرہ دیکھا تو دل میں بڑی پریشانی اور بیچینی محسوس ہوئی کہ عبدالقادر کے دروازے سے سائل خانی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہم ایک مہینہ کمائیں گے اور دن اور ایک رات میں سارا رب کے نام پہ خرش کر دیں گے اب یہ مشاورت ہوتی ہے تلامزہ بیچین مریدین کا حلقہ ہے ہاں کونسا دن ہو اسم نے کہا حضرت آپ کے پاس علم زاہر بھی ہے علم باطن میں آپ بتائیں تو آپ نے لبی تقریر فرمائی آپ نے فرمائے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دن دسوی کا تھا رات بیاروی کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پہ جاتے ہیں دن دسوی کا تھا رات بیاروی کی تھی جب حضرت شوسو علیہ السلام اپنے والد سے ہم کناب ہوتے ہیں تکتے مصر پہ تو دن دسوی کا تھا رات بیاروی کی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھوئی چناتے ہیں دن دسوی کا تھا رات بیاروی کی تھی جب کشنی چودی پہاڑ سے پہتراتی ہے دن دسوی کا تھا رات بیاروی کی تھی جب میرے تکتے امام حسیب ایک ایک بچے کو جانے شان تک دوش خلا ہے تھے دن دسوی کا تھا رات بیاروی کی تھی اب بھی دن دسوی کا ہوگا رات بیاروی کی ہوگی جو بھی امد کا تک province پہ آئے گا خانی ماپس نہیں جائے گا اسی دن سے مشہور ہوا گیاروی والا ملی جسے بھی پوچھایا کہاں جا رہے ہو جی گیاروی والے کے پاس کہاں جا رہے ہو کہا گیاروی والے کے پاس اس دن سے مشہور ہو گیا گیاروی والا ملی اور اس کے خوائد بہت زیادہ ہیں حضرت حکیم علمت مفتی احمد یارہنہی بھی رحمہ اللہ بہت بڑے عالویتین ہیں علماء جانتے ہیں آپ بجرات کرینے والے تھے اکابر میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی عظمت کے حوالے سے میں ایک واقعہ ان کا نکل کروں گا پھر ان کا خور گیارنی شریف کی حوالے سے نکل کر کے پھر میں دوسرے موضوع کی طرف ہوں گا حضرت حکیم علمت آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آپ پھر عجی بیت اللہ کرنے کے لئے جاتے ہیں پھر مدیلت المنبرہ حاضری دیتے ہیں سرکار کے روزے پہ حاضری دیتے ہیں تو حضرت حکیم علمت کہتے ہیں کہ مسجد لبوی شریف کے سامنے ایک دوکان تھی وہاں سے مجھے قلم بڑا پسند آیا اور دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہ قلم لے جاؤں سرکار کے شہر کا اور جا کے اس قلم کے ساتھ سرکار کے جو کتاب ناظر ہوئی ہے اس کتاب کی میں تفسیر لکھوں گا تو یہ کرم پالا کرم ہو جائے گا حضرت حکیم علمت کہتے ہیں میں نے اس دوکاندار سے قیمت پوچھی تو قیمت اتنی ضائق تھی کہ میں دینا سکا میں نے اسے اصرار کیا لیکن اس نے دینے سے انکال کر دیا حضرت حکیم علمت کہتے ہیں میں واپس اپنی رائش کا پہ آیا تو کہتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے میں نے دروازے پہ دستگر دی گئے تو میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران ہو گیا وہی دوکاندار جو مہن کے داموں میں وہ کلم بیچ رہا تھا وہ ہاتھ باندے اور کلم اس طرح رکھے میرے سامنے کڑا کہتا حضرت پیش کریں حضرت قبول فرمائیں میں آپ کو پیش کرنے آیا ہوں میں نے کہا کہا تو تو دیل ہی رہا تھا قیمت پڑا رہا تھا آپ بغیر قیمت کے اتنے دور سے چل کے میرے پاس آیا ہے بچا گیا ہے وہ کہتا رات کو میں سویا قسمت جا گئی مکتر چمک اٹھے تا کیا ہوا اب خواب میں امام الانبیاء آگئے سم اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہا کہ چھنا جا مجرانز کا ایک عاشق رسول آیا ہے نام احمد یار ہے یہ کلم اسے دینا اور دیکھے کہنا کہ یہ کلم مدینے سے مصطفیٰ نے دعفیٰ دے جا ہے یہ حقیب علمان مفیام دیاء مہینگر میں بہتا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فکرِ باش میں مختلع رہتا تھا بہت پڑے آلوے دیتے ہیں فکرِ باش میں مختلع رہتا تھا کسی بزر کے پاس سلا گیا بزر میں کہا عبدالقادر کی دھیار نہیں کیا گیا غوثِ آسم کی دھیار کی دھیار کر حضرتِ حقیب علمت کہتے ہیں اب ہر مہینے عبدالقادر کی دھیار نہیں کرتا ہوں مہینہ ختم ہو جاتا ہے احمد یار کے پیسے ختم نہیں ہوتے ہیں ہر اس کے میں برکتیں پیدا فرماتا ہے پیاری شریف کے توصل سے تو ہر گھر میں ہر بستی میں اس کا احتمام کیا جائے میں چند کلمات کے سالے سواق کے حوالے سے کر کے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ برادران کے پالتین کی مغفرت فرمائے اللہ انہیں فردوس کے پالا خانے عطا فرمائے حضرات اسی وقت اسلام میں ہمیں جتنا حسن دیا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے اللہ نے ہمیں کتنے حساسات سے نواز آئے اللہ نے ہم پھر کتنا کرم فرمایا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہر ہر شہر میں حسن ہے آپ میں یہ میت ہے اس کے انتقال سے لے کے تدفین تک اور تدفین کے بعد کے براہت دیکھیں ہر شہر میں حسن ہے اور ہر شہر میں حسن ہے اب آپ میت کا جنازہ اٹھاتے ہیں اور شاید ہم اس کو رسط مر اٹھاتے ہیں لوگوں کو دیکھانے کے لئے اٹھا لیتے ہیں مجلداری کے لئے اٹھا لیتے ہیں لیکن ایک آپ حدیث بات سنیں گے اور اس عمل پہ آپ رشت کریں گے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں کتنا حسین عمل ہیں یہ جو محمیت کا جنازہ اٹھاتے ہیں تصریف العصف میں اس حدیث بات کو نکل کیا گیا ہے جو عرم نجیرہ جو دوری شریف کی شرعہ ہے اس میں بھی اس بات کو نکل کیا گیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا من حملہ جنازہ على اربعین خطبت جو بندہ جنازہ اٹھا کر چالیس قدم چلتا ہے من حملہ جنازہ على اربعین خطبت جو بندہ جنازہ اٹھا کر چالیس قدم چلتا ہے میرے مصطفیٰ فرما دے کفرت عنہ اربعین قبیر اللہ اس مدر میں چالیس قدمیرہ گناہ واقع فرما دیتا ہے نازہ کریں حضرت عزیز کہ چالیس قدمیرہ گناہ یہ توبہ کے بغیر واقع نہیں ہوتے عادت باری اس طرح ہے عادت باری اللہ چاہے تو واقع فرمائے لیکن ہوتا ہے اس طرح ہے کہ توبہ کے بغیر قدمیرہ گناہ واقع نہیں ہو جاؤ لیکن میرے مصطفیٰ فرما دے بھان حامیلہ جنازہ جو بندہ میت کا جنازہ اٹھا کے چالیس قدم جڑتا ہے اللہ اس کے چالیس کبیرہ گناہ ماں فرما دے بار کبیرہ ماں فرماتے ہیں اب تم کمرستان پہنچیں اگر میت نیک ہے تو پھر بھی پڑھو اگر میت گناہ دار ہے تو پھر بھی جنازہ پڑھو اب اس میں پوچھا رہا یا رسول اللہ میت نیک ہے تو پھر کیوں پڑھیں میت گناہ دار ہے تو پھر کیوں پڑھیں میں نے مصطفیٰ کا فرمان امام علی مقیاء فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہے اور تم نے جنازہ پڑھا اللہ اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دے گا اگر مرنے والا گناہ دار ہے اگر تم نے مڑھا اللہ تمہاری وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا جنازہ میں نے کتنا حسن ہے یہ اسلام کا حسن آپ نے بیت کو قبر میں رکھا جاتا ہے جب قبر میں رکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے یہ درکات میں حضرت اللہ علیہ وآلہ نے اس حدیث بار کو نکل کیا ہے آسان الفاظ میں صاحب وآلہ شریعت میں اس حدیث بار کو نکل کیا ہے آپ کہتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھو تو تلقیل کو الفاظ کیا ہوں یا فلان نبنا فلان بعض رائیتوں میں یا فلان فلان کے بیٹے قبر کے پاس کھڑے ہو کے ایسا کہو یا فلان نبنا فلان اے فلان فلان کے بیٹے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی والد کا نام نہیں جانتا پھر کیا کہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آدم کا نام تو سارے جانتے ہیں یہ کہو یا فلان نبنا آدم اے فلان آدم کے بیٹے امام الانبیاء فرماتے ہیں پہلی مرتبہ بولوگے تیسری مرتبہ بولوگے اب اٹھ کے بیٹھے گا بھی تمہاری پتار کا جواب بھی دے گا اب کیا کہو گزگر یاد کر جب تو دنیا میں کہا کرتا تھا ردید باللہ ربن و بالاسلام دین و بمحمد رسولہ کہ تو دنیا میں کہا کرتا تھا میں اطلاق رب ہونے کے ساتھ اسلام کے دین ہونے کے ساتھ نبی رحمت کے رسول ہونے کے ساتھ راجی ہوں وہ مرتب سوردار و بالاسلام دین و بمحمد رسولہ میں اطلاق رب ہونے کے ساتھ اسلام کے دین ہونے کے ساتھ اور نبی رحمت کے رسول ہونے کے ساتھ راضی ہوں امام الامنی آتے کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں وہ جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں وہ آتے ہیں اور آنکہ کیا کہتے ہیں تشمک کرتے ہیں تشمک کس کو کہتے ہیں ایک فرشتہ دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ گالتا ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اسے پوچھے مر رب ہوتا اسے پوچھے مر رب ہوتا یہ تو پہلے ہی کہتا ہے ردیدو بللہ ربن میں آتا کے رب ہونے کے ساتھ راضی ہوں وہ کیا اسے پوچھے مادی ہوتا یہ تو پہلے ہی کہتا ہے ردیدو بلسلام دینہ کیا اسے پوچھے یہ تو پہلے ہی کہتا ہے ردیدو بل محمد رسولہ میں محمد کے رسول انہیں کے ساتھ راضی ہوں امام الامدیاء کہتے ہیں فرشتے سوال نہیں کرتے اللہ اسے بغیر حساب کے جنت ادا فرما دیتا ہے یہ اسلام کا حسن ہے یہ حسن میں کس نے دیا ہے اسلام نے دیا ہے اور پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بات والوں کا حق کیا ہے ہمارا تھوڑا عجیب ماحول بن چکا ہے ہم بندہ زندہ ہو تو پھر بھی پیچھے لگے رہتے ہیں اس کی غیبت کرتے ہیں اس کے عیوب کو افشار کرتے ہیں سارے زمانے میں بچاتے ہیں مر جائے تو پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں علاقے کتنا گھنانا کام ہے کتنا گھنانا کام ہے ایک عدیس بات آپ سنیں امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ ہو تو تب بھی یہ حقم ہے زندہ ہو تو تب بھی یہ حقم ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں مان ساتھا رہا مسلمان جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا انتقال کر گیا یا حیات ہے اس کا پیچھا نہیں کرنا چوکو اور چوراہو میں اس کا دسکرہ نہیں کرنا اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کرنا ہمارا تو کام تھا عیوب کو ہم چھپاتے ہیں ہم تو ٹو میں لے گے رہتے ہیں ہم تو تجسس کرتے ہیں کسی کی کوئی بات بتا جائے زمانے نہ بتائیں لیکن میرے مصطفا کا فرمات سنیں امام الانبیاء فرماتے ہیں من ساتھا رہا مسلمان جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا ساتھا رہاو من قرآوی جاں مل قیاما وروز کیامت سنتا اس کا فردہ رکھے گا وروز کیامت ہمارے کجھ نہیںمكن وہی نہیں جانتا ہم جانتے ہیں اللہ جانتا ہے لیکن وروز کیامت بھی اللہ پردہ رکھے گا کام ہے جب ہم نے دنیا میں کسی مسلمان کا پردہ رکھا من ساتھا رہا ساتھا رہاو من قرآوی تا مل قیاما اور وہاں تو بندہ مشکل میں پسا ہے قبر کو سب سے مشکل گانتی ہے ہمارا تو حق بنتا تھا اس کی مدد کی جائے حدیث میں آتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مل میت فی القبر کل غریب مطاببس یہ جو مرنے والا ہے قبر میں ڈھوپنے والے کی طرح ہوتا ہے مل میت فی القبر کل غریب مطاببس مرنے والا قبر میں ڈھوپنے والے کی طرح ہے صحبہ کہتے ہیں یار سنے ڈھوپنے والا جو چاہتا ہے میری داد رسی کی جائے میری مشکل تو حل گنا جائے امام الانبیاء یہ کس طرح دھومنے والے کی طرح ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اپنے بھائی کی دوا کا انتظار کرتا ہے اپنے والد کی دوا کا انتظار کرتا ہے اپنے دوست کی دوا کا انتظار کرتا ہے اپنی والدہ کی دوا کا انتظار کرتا ہے جب دعا اسے پہنچتی ہے تو دنیا کی ہر چیز سے اسے معبود دعا لگنے لگتی ہے اور امام الربیاء فرماتے ہیں امام الربیاء فرماتے ہیں کہ اللہ زندوں کی دعا کی وجہ سے مرتوح کی قبر میں پہاڑ چتنا نور داخل فرما دیتا یہ سارے سواب ہیں حضرت اس پتہ دو تو مشکل میں فضا ہے ہمارا حق بنتا تو اس کی مشکل کو دور کیا جائے اروائیات بناتا ہے حضرت عبداللہ بنا پاس سرکار کے چچا زر بھائی مسجد نبوی میں اتنا بیٹھے ہیں ایک شخص آتا ہے کہتا ہے حضرت کہ یہ مشکل ہے دادرسی کی جائے آپ مسجد نبوی میں اتنا بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی کا جر آپ جانتے ہیں کتنا ہے بندہ اگر ایک نیکی کرتا ہے اللہ پچاس ہزار کا سواب عطا فرماتا ہے ایک نماز پڑھتا اللہ پچاس ہزار کا سواب عطا فرماتا ہے مسجد نبوی میں اتنا بیٹھے تھے مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے کہاں مشکل میں میری دانت رسی کی جائے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اتنا بیٹھے ہیں مسجد کی گیڑ سے قدم پائے رکھا اس نے کہا سرکار کی چچا زادت بھائی آپ تو حالت اتنا بیٹھے ہیں آپ کو یاد نہیں ہیں آپ نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے کہا جا رہے ہیں آپ نے فرمائے میرے قبر میں لیٹے ہوئے نبی سے سنا ہے امام انبیاء کا مثال چھپا تھا آپ نے اس نبی سے سنا ہے جو قبر میں آرام فرما ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو مسلمان کسی مسلمان کی مشکل میں مدد کرتا ہے اللہ اسے پچاس سال اعتقاف کرنے کا ثبابتہ فرمائیتا ہے اتنا بڑا آجرہ ہم بیشا کرتے ہیں ہم تجسس کرتے ہیں ہم مشکلات پیدا کرتے ہیں ایسا نہ کریں حال ایمان کا یہ شیعہ بھائی نہیں ہے ایک اور عدیس پاک بخاری شریف کی ہے اس سال سواب کے حوالے سے میں ایک دو عدیس پاک بیان کر کے اجازت چاہوں گا کتاب اللہ کے بعد سب سے معارض بخاری شریف کا ہے ایک زیادی رسول آتے ہیں امام الانبیاء کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ مصطفیٰ میری والدہ وصال کرنی ہے اور میری والدہ نے کوئی وسیعت نہیں کی ہے نہیں کہا مرنے کے پیچھ بات دوا معاملی ہے کل کرنا ہے چالیسوںہ کرنا ہے کیا کرنا ہے ولم تو سیعت کوئی وسیعت نہیں کی میرا گمان یہ ہے مصطفیٰ اگر میری والدہ بولتی تو مجھے صدقے کا کیا کہہ جاتی ہے یہ حدیث بتاتی ہے صحابہ کا بھی وزاج یہ تھا مرنے والے کے پیچھے دوا معاملی چاہیے یہ سالے سواب کرنا چاہیے کل چالیسوںہ کرنا چاہیے اگر میری والدہ بولتی تو مجھے صدقے کا کیا جاتی ہے مصطفیٰ پہ صدقہ کرو میری والدہ کو عجر عطا فرمائے گا یہ سواد سیعتی رسول کا ہے جواب میرے مصطفیٰ دیں گے صدقہ حلیقہ صدقہ آئے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مرنے والے کے پیچھے یہ چالیسوںہ جائز ہے جی یہ کل کی دوا جائز ہے یہ فاتحہ منہ جائز ہے لیکن یہاں بھی سوال ہے مصطفی صحابی رسول ہیں اور مفتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صحابی رسول ہیں اور مجیم محمد الرسول اللہ مسئلہ یہ سالے سواب کا ہے مسئلہ چالیس رے کا ہے مسئلہ کل کا ہے میں صدقہ کروں رب میری والدہ کو عجر عطا فرمائے گا اور یاد رکھو ہمارے نبی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دے تو کائنات کی کوئی طاقت نہ نہیں کہہ سکتی ہے اور مصطفیٰ نہ کہہ دے تو کائنات کی کوئی عطالت ہاں نہیں کہہ سکتی اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بلتا جب بھی بلتا ہے کلام خدا کا ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے سمیتہ علی قرآن امام الانبیاء سے پوچھا گیا میں میرے مصطفیٰ میں صدقہ کروں رب میری والدہ کو عجر عطا فرمائے گا میرے مصطفیٰ نے فرمائے گا کہا لنہاں ہاں میرے گنا تو یہاں صدقہ کرے گا اللہ قبر میں تری والدہ کے درجے بلد فرما دے گا پتا چلا کہ یہ سال سواب والا عقیدہ دھڑا ہوا نہیں بلکہ کتابوں سے پڑا ہوا عقیدہ ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جو صدقہ صدقہ علیہ السلام سے چل کے آیا ہے آخری ہم اس پاک میں بیان کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر انبر پہ کھڑے ہو کے دوا مانتے تھے صحابہ کی قبر پہ جاتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کے دوا مانتے تھے حدیث میں آتا ہے حسن شریف کے حدیث پاک ہے مشکار نہیں ہے سب پہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء قبر پہ کھڑے ہوئے آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے تصویر کریں وَقَبْرَ رسول اللہ سندر نہ ہوئے امام الانبیاء نے قبر پہ کھڑے ہو کے تقبیر کریں صحابہ کیا پہ ہم نے سرکار کو دیکھا تصفح نہ تصویر تبیرا وَقَبْرَ نَا تَقْبِيرا تبیرا ہم نے لمبی لمبی تصویرات کہیں لمبی لمبی تقبیرات کہیں جب تصویر ہو تقبیر سے فائے بڑے ہم نے کہا لینا سمپر کا یا رسول اللہ امام الانبیاء کیوں تصویر کہیں کیوں تقبیر کہیں تصویر کی وجہ کیا ہے تقبیر کی وجہ کیا ہے امام الانبیاء کا جواب سرنا آپ نے خرمائے اس بندہ مومن پہ قبر تنگ ہو گئی تھی محمد کے دوا سے اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا ہے اللہ حافظ صاحبان کے بالتین کی مغفرت فرمائیں اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں باخردہ وائلہ الحمدللہ